شرط پوار پر ایک نیا سسپنس ہے ڈلی سے جڑے ادھیادیش کے وقت جو موجودگی ہے شرط پوار کی اسی سے جڑا سسپنس ہے خبر جانیے سوموار یا منگلوار سنصد میں بل لائے جا سکتا ہے لیکن شرط پوار پونے میں تلک پوراسکار سماروں میں شامل ہونے والے ہیں شرط پوار پونے میں پی اے مودی کے ساتھ اس دن نظر آئیں گے پوار کے ہاتھوں پی اے مودی کو یہ تلک سمبان دیا جانا ہے خود شرط پوار کی طرف سے پردھان منتری کو اس پوراسکار کے لیے چنا گیا ہے اگر یہ بل سنصد میں سوموار منگلوار کو آتا ہے تو ہم آم آدمی پاتی چاہتی ہے کہ شرط پوار دلی میں اپستت رہیں کیونکہ آم آدمی پاتی وپکشوی دلوں کے نتاؤں سے مل کر سمرتن مانگ رہی تھی اس ادھیادیش کے خلاف جو کن سرکار لانے والی ہے اور اب لیکن نیا سسپنس یہ ہے کہ شرط پوار جو ہیں وہ اس دن سنصد میں سمرتن کرنے کے لیے نہیں ہوں گے وہ پی اے مودی کو سممان دیں گے تو یہ کافی جٹل لگ رہا ہے رونہ ککڑے جڑ رہا ہے اس خبر کو بستار دینے کے لیے رونہ کیا ہے ماملا خود ارون کے جیوال سب کسی سے ملنے گئے تھے سمرتن مانگا تھا اور این موقع پر شرط پوار سممان دے رہے ہوں گے پی اے مودی کو جو موقع طور پر جو قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ سوموار اور مانگلوار کو پارلیمنٹ میں دیئی ہے ابھیادیش کا جو وشو میں وہ کہیں نہیں راجے صدہ میں بل لائے جا سکتا ہے اور اگر مانگلوار کو یہ بل آتا ہے تو نشید طور پر شرط پوار کی طرف سے جو بتائے گیا ہے ان کے دفتر کی طرف سے بتائے گیا ہے کہ پردان منٹری مودی کو لے کر جو سنوان دیا جانا ہے پونے میں یہ دلک پرسکار پردان منٹری کو دیا جانا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ خود پردان منٹری مودی کو اس پرسکار دینے کا چین شرط پوار کی طرف سے کیا گیا ہے اور اسی لئے مہتوبون ہو جاتا ہے کہ اگر مانگلوار کو راجے صبح میں یہ بل آتا ہے تو نشید طور پر آم آتنی پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا اربین تیجریوار کو لگ سکتا ہے لگاتار آم آتنی پارٹی کی طرف سے نسی پی اور نسی پی پرمک شرط پوار سے اس پورے مسئلے پر حل نکالنے کی کوشش جو ہے باتکیت کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بلحال تو لگ نہیں رہا ہے بلکل حل نہیں نکلتا دیکھ رہا ہے لیکن ماتھے پر بل ضرور پڑ سکتا ہے آم آتنی پارٹی کے شکریہ رہونک آپ کا جانکاری کے لئے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوکنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لئے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لئے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے سترہ جلائی سے سو بار سے شکوار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے